دردناک سرک حادثے میں ودھائک کی انجینئر بیٹے صحیح تین لوگوں کی موت ڈیوٹی سے لوٹنے کے دوران بس سے کار کی بھیشہ ڈک کر چار گھنٹی بعد گیس کٹر سے کٹر سے کٹ کر نکالا گیا تینوں کا شب روائل بس اور کار کی آمنے سامنے بھرنت میں مروہی ودھائک کے دروف کے بیٹے بجلی ویبھاگ میں اسسسٹنٹ انجینئر کے طور پر پدست ایوان دو ان کی بھیشر چڑک در گھٹنا میں موت ہو گئی ملی جانکاری کے انسار ودھائک کیکے دروف کے بیٹے پرمین دروف پوڑی میں ودید ویبھاگ میں اے کے پت پر تھے کل رات پرمین دروف اپنی کار میں جے ای کشل کمار اور ٹھیکہ کرمی شنگر سنگھ کے ساتھ گرام بجرہ میں الیکٹرک فارڈ سدھارنے شام قریب سات بجے پہنچے تھے رات بارہ بجے فارڈ سدھارنے کے بعد واپس پوڑی لوٹ رہے تھے تب ہی سامنے سے آ رہی روائل بس سے ان کی تیز رفتار کار کی بھرنت ہو گئی اور کار سوار تین لوگوں کی موت ہو گئی گھٹا رات دو بجے کٹ گھوڑا کے برپالی موڑ کی بتائی جا رہی ہے کٹ گھوڑا امبیکا پور نیشنل ہائیوی کی یہ در گھٹنا ہے بس امبیکا پور سے رائے پور آ رہی تھی اس دوران کار کو اس نے ٹک کر مار دی نکسون کار ودھائک کے بیٹے پروین کی ہے جسے وہ خود ہی چلا رہا تھا ٹک کر اتنی بھیشر تھی کہ کار کے پر کھچے اڑ گئے کافی دیر تک مرتک کار میں ہی ہسے رہے قریب چار گھنٹے کی مشکت کے بعد پولیس ٹیم نے کار کو گیس کٹر سے کٹ کر شف کو باہر نکالا گھٹنا کی سوچنا کے بعد تک کار ودھائک کے کے دروب بھی کٹ گھورا پہنچ گئے سبھی کے شف کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا گیا ہے پروین ودھائک کے کے دروب کے تین بیٹوں میں سب سے بڑے تھے